بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیائی والمرسلین خاتم النبیین عبدالقاسم مصطفی محمد اللہم صلی علی محمد وعالی محمد وعالی بیتی تیبین الطاہرین المعصومین آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسولہ والیوم الآخر خدا کا لاکلا شکر ہے پروردگار عالم نے توفیق دی کہ انچان ایام آبنوں کی خدمت میں حاضر ہونے کی تو الحمدللہ ہمارا در سے موتت القربہ ورفق احوات سلسلہ جاری ہے اور خدا نے اس کی بھی توفیق دی کہ ہم ساتھ میں کتاب الاعتقادیہ جتنا ہماری علم ہے جس مطابق اسے حساب سے کم سے کم لوگ اس سے آشنائی کم سے کم اس کے بارے میں جانیں اسے سلسلے سے انشاءاللہ در سے کتاب الاعتقادیہ بھی شروع کیا ہے شاہ سعید محمد نربش رحمت العالی نے واجب خداوند باری تعالیٰ پر کس طرح اعتقاد رکھنا ہے یعنی کس طرح ہمیں بلیف رکھنا ہے خداوند باری تعالیٰ پر بلیف ان اللہ اس بات کو ہم ذہن میں بٹھائے کہ خدا پر کس طرح اعتقاد رکھنا ہے خدا کیا ہے ٹھیک ہے گزشتہ درز میں ہم نے صفات ذاتی کی طرف ہم نے اشارہ کیا تھا شاہ سعید محمد نربش رحمت العالی نے صفات ذاتی کے لیے وہاں پر بہت سارے مثال لائے تھے پروردگار عالم واجب الوجود ہے ٹھیک ہے جس کا وجود ہمیشہ کے لیے کیا ہے واجب ہے اس کا وجود ہونا ہے یہ ضروری ہے ٹھیک ہے تو مثلا اب ایک واجب الوجود ہے ایک ممکن الوجود جس کا وجود ہو یا نہ ہو اس سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا ہے ٹھیک ہے اور ذاتی جو صفات تھی ان میں سے بتایا تھا شاہ سعید محمد نربش رحمت اللہ علی نے ہائی علیم سمیع بصیر قدیر ذو ارادت و کلامین حائی ٹھیک ہے مثلا زندہ ٹھیک ہے علیم جاننے والا جسے مثلا میں نے کوشش کی ہے تھوڑی سے مثلا یہاں پر کچھ جو الفاظ ہیں تھوڑا سا ان کو انگلیش میں بھی ہم سمجھائیں کوشش کریں ٹھیک ہے رب کے معنی میں مثلا ہم لوگ لیتے ہیں رب ٹھیک ہے رب کسے کہتے ہیں رب دے لورڈ ٹھیک ہے یہ دے لورڈ ہے ٹھیک ہے مثلا خالق کو کہا جاتا ہے سمجھانے کے لئے کہہ رہا ہوں کوشش کر رہے ہیں انشاءاللہ خالق کو کہتے ہیں کریٹر ٹھیک ہے تو یہ جو کچھ کالیمات ہیں میں ان کو یہاں پر اس لئے لکھ رہا ہوں تاکہ سمجھ جائیں ٹھیک ہے سمی سننے والا ٹھیک ہے سمی کو مثلا لسنر ٹھیک ہے تو یہ جو صفات تھی پروردگار عالم کی ذاتی صفات بیان کیا تھا ذاتی صفات ہیں یہ تو اسی کے مثلا بات شیہ سعید محمد نربش رحمت العالیہ نے پروردگار عالم کی تمام علوم پر احطہ کیا ہوا ہے اور وہ رب ہے آسمان اور زمین کا اور جو آسمان اور زمین کے درمیان جو چیز ہیں شان کے لحاظ سے وہ بہت ہی بالا اور بلند مرتبے والا ہے نہ کہ مکان کے لحاظ سے نہ اس کے کوئی انتہا ہے پھر اس کے بعد آخری جو چیز ہم نے بیان کیا تھا اولیاء نے اس مقام پر اس طرح انہیں نام دیا ہے ہائی علیم اولیاء نے حضرت علمیہ کہا ہے حضرت علمیہ سے تمام علوم کا جاننے والا اور حکمہ نے اسے اقل قل اور نفس قل کہا ہے اس کے بعد شاہ سعید محمد نربش رحمت العالیہ نے فرمایا تھا کہ اس تمام عبارتوں سے ان جو گرون مختلف مختلف عبارتیں بیان کے اس سے مراد کوئی اور چیز نہیں ہے سب ذات باری طالع ہے اس کے اس بات کے لئے ہی یہ مختلف عبارتیں ہیں پھر آج ہے اور پروردگار عالم پر اعتقاد رکھنا واجب ہے کہ وہ اس عالم ذات میں ہر چیز سے کیا ہے پاک اور منزہ ہے وغنی انہا اور ان سے کیا ہے بے نیاز ہے یہ اعتقاد ہونا چاہیم اور اس کا نور تمام مثلا آسمان اور آسمان تمام اس کا نور آسمان پر اس کا پھیلا ہوا ہے تمام نور سے منور کیا ہوا ہے پروردگار عالم نے اور فی حاضر مقام اس مقام میں پروردگار عالم کی تعریف اس طرح کرتے ہیں انبیاء علیہ السلام اور رب رب کو میں نے یہاں لکھا دیکھے دے لارڈ ٹھیک ہے تو رب تعریف کیا انبیاء علیہ السلام نے والخالق خالق کہا خالق میں نے یہاں کریٹر والرازق ٹھیک ہے رزق دینے والا ٹھیک ہے اس طرح تعریف کیا ہے اس جب صورت پہنچ گئے تو اس مقام پر انبیاء علیہ السلام نے پروردگار عالم کو کیا کہا ہے اس طرح نام دیا ہے اس ممون ہو مثلا رب رب مثلا خالق خالق کرنے والا رزق دینے والا والاولیاء بس صفات الافعالیاء ٹھیک ہے بس افعالیاء والملائکت السماویاء اور اولیاء علیہ السلام نے انہیں کیا کیا ہے کہا ہے صفات افعالیاء اور آسمانی فرشتے انہیں بتایا ہے ٹھیک ہے فرشتے بتایا ہے فرشتے کے نام سے یاد کیا ہے صفات افعالیاء انشاءاللہ میں بیان کروں گا صفات افعالیہ کی طرف شاہ سعید آخر میں اس کا نتیجہ ملے گا شاہ سعید محمد نوربا شرمت اللہ علیہ نے بیان کیا حکمان نے تعریف اس مقام پر کیسے کیے بالعقول والنفوس الفلکیہ والقوائل والملکات والروحانیات الكواقب وحاضر روحانیات تفیزو علا عناصر والموالد وفی حاضر مقام الانبیاء اسمونو بالمخلوقات فرماتے ہیں حکمان اقل کل اور نفس کل اور قوا اور ملکات اور روحانیات کواقب کے نام سے انہوں نے پکارا ہے پروردگار عالم کو پھر یہ روحانیات میں جو اناصر ہیں اس میں بتا دیا کہ کون کونسی چیزیں ہیں اناصر روحانیات اناصر پانی ہے آگ ہے ہوا ہے مٹی ہے ایسے تعریف کی ہے وحاضر روحانیات تفیزو علا اناصر والموالد اور پروردگار عالم پر مثلا یہ جو موالد ہیں جو اناصر ہیں موالد میں مثلا جمادات آتے ہیں نباتات آتے ہیں حیوانات آتے ہیں پروردگار عالم مثلا یہ چیزیں جو ہے فیض رسانی کا کام جو فیض رسانی کا کام کرتی ہے وفیحاز المقام جب موالات ہوا مٹی مثلا اناصر روحانیات اناصر آگ ہوا مٹی اور موالد میں جمادات حیوانات نباتات تو مثلا اس میں جب فیض رسانی کا کام کرتی ہیں تو اس مقام موسیقی